بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا میں اس وقت طاقت کا توازن جو ہے وہ صرف دو بڑے ممالک ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا کے طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں یا اس کو خراب کرنے میں دونوں حالتوں میں ذمہ دار ہو سکتی ایک امریکہ اور دوسرا چائنا آپ کو پتہ ان دونوں کے درمیان جو ٹریڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی اس کا امپیکٹ صرف ان دو ملکوں پہ نہیں بلکہ اس کے نیچے جو فلٹر ڈاؤن ہوتے ہوئے ان تمام ممالک پر پڑھ رہا ہے کہ جن کا عام طور پر لوگ سوچا بھی نہیں کرتے تھے ایک بلوک تو آپ جانتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے چائنا ہے پاکستان ہے ایران ہے ترکی ہے ملیشیا ہے قطر ہے یہ سارے ممالک ایک ریجن کے ایک اس طرف ہیں ان کے ساتھ رشیا بھی ہے دوسری طرف ایک بلوک ایسا ہے جو کہ یو ایس کیم کے طور پر کہ جس میں وہ ممالک شامل ہیں کہ جن کی یا تو چین کے ساتھ ہی انڈائریکلی یا ڈائریکلی مسائل ہیں اور یا پھر ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی امدردی اور محبت ہے مثال کے طور پر اسٹریلیا کی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر تو کوئی ایسی مخالفت نہیں لیکن وہ چونکہ یو ایس کے کیمپ میں شروع دن سے ہیں ان کے ایلائز ہیں تو اس لیے وہ ہمیشہ سے اس کیمپ میں ہی پائے جاتے تھے ابھی ریسنٹلی جو انڈیا اور چائنا کی ٹینشن بڑی اس سے جو ایک بڑا مسئلہ بنا ابھی آپ کو پتہ ہے ان کے پانچ سے زیادہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہاں پر ان کے پانچ سیٹیزن جو ہیں انڈین سیٹیزن وہ ان پر الزام ہے کہ انہیں چائنیز فورسز نے اٹھا لی ہے ابھی تک انڈیا اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور یہ ساری دنیا مانتی ہے نہ صرف ٹریڈ میں بلکہ جنگی اعتبار سے ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک نیا ائر کرافٹ ایسا بنایا جو کہ ساؤچ چائنیز سی میں انہوں نے جہاز پر جب وہ لگایا انہوں نے وہ سسٹم اپنا تو پوری دنیا میں امریکہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اب صرف یہاں سے مسئلہ سٹارٹ نہیں ہوا اب یہ امریکہ کے جو ایلائز ملک ہیں یہ لوگ بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے کے چنوں تو اس وقت آسٹریلیا اور چائنہ کی آپس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تھا مثال کے طور پر آسٹریلیا ایکسپورٹ جو کرتا ہے چائنہ میں وہ ایک سو تیس ارب ڈالر کی جو مصنوعات ہیں وہ چائنہ میں بھیجتے ہیں ان میں بڑے سسٹم کے تحت اس میں آئرین ہے اور ہے اس کے علاوہ ان کی گندوں میں اس کے علاوہ ان کے جو منفیکچرنگ کے جو پروڈکس وہاں چائنہ سے آتے ہیں ان کے بعد جو سیمبلی پارٹس بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو یہاں سے آسٹریلیا ان کو بھیجتے ہیں ایون کے فریش ائر تک کینسٹر میں بھر کے لے جاتی ہے یہاں سے ان کا جو میٹ جو پروڈکشن ہے گوش کی وہ ایک بہت بڑی مارکٹ بہت بڑی منڈی ہے وہاں پہ اس کا اندازہ اب اس طرح کریں کہ جاپان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ دونوں ممالک کے ساتھ ملا کر بھی آسٹریلیا کی ترہتر ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بنتی ہے جبکہ چائنہ کے ساتھ صرف اکیلے میں ایک سو تئیس ارب ڈالر کی جواب میں چائنہ کی طرف سے جو مال آتا ہے وہ تقریباً اسی ارب کا ہے جس میں گاڑیوں کے پارٹس وغیرہ آپ لے لیں اب تو بلکہ آپ ایون کے اب کوئی پروڈک لیں کوئی گھر میں کھانے کا کوئی ڈبا اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی جو میڈن چائنہ لکھا ہوتا ہے اور یاد رہے کہ جو کوالٹی دنیا کے دیگر ممالک میں چائنہ بھیجتا ہے تو جو کوالٹی آپ کے ہاتھ میں شاید ہو آپ اسے یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ چائنہ کی ہے آپ کو فرق پتہ ہی نہیں چلتا اسی انداز سے اسی لئے انہوں نے ٹریڈ پر ان کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک ریپن انداز میں انہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے اب آسٹریلیا کی جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن ہے وہ بھی چائنہ کے ساتھ اتنا چلتا ہے کہ یہاں پر جابز ایکانومی اور یہ جو یہاں پر ہاؤزنگ ہے یہ ساری بیس کرتی ہے جو چائنہ یہاں پر بھیجتا ہے ان میں آپ دیکھ لیں بتیس عرب ڈالر کے صرف انٹرنیشنل سٹیونٹس ہیں اور یہ وہ سٹیونٹس نہیں ہوتے کہ یہاں آ کر مزدوری کر کے یہیں سے فیز کما کر دوبارہ پی کر دیں یہ جینون سٹیونٹ ہیں جن کے ماں آپ وہاں سے پیسے جمع کرواتے ہیں اور پھر یہ بچے یہاں پر اپنی چار چار پانٹ پانٹ سال ہائر ایڈوکیشن پڑھتے ہیں اور جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ مہنگی گاڑیاں بھی خریدتے ہیں یہاں پر گھر بھی خریدتے ہیں تو اس سے اکانومی کو بہت بڑا فرق بڑتا ہے پھر جو یہاں پر بزنسز کرتے ہیں چائنہ سے پیسہ لاکر وہ بھی یہاں پر لوکل لوگوں کے لیے جابز میں بڑی مدد دیتے ہیں اب جو سننے میں آیا اور جو رپورٹس کے مطابق کہ اب چائنہ کے متبادل وہ انڈیا کو لا رہے ہیں کہ شاید انڈیا میں وہ پوٹنشل ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ ایک تو اتنے ویلتھی نہیں ہیں ان کے بس اتنا پیسہ نہیں ہے پھر ان کے پروڈکٹس کے اندر وہ جان نہیں ہے ان کی وہ گاڑیاں ہیں ان کے جو منفیکشنگ کی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ بھی کپیسٹی وہ بھی ایبیلیٹی نہیں ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے ان کی اتنی ویلتھ نہیں ہے کہ ان کے بچے ہی ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں وہاں پر بلینر لوگ ہیں لیکن ابھی وہ بہت پیچھے ہیں چائنہ کے مقابلے میں آپ فرق دیکھ لیں کہ 21 عرب اور 123 عرب کا جتنا فرق ایکسپورٹ کا ہے اتنا ہی فرق جو ہے دونوں ممالک میں ہے تو کوشش چائنہ جہاں پر اسٹریلیا کر رہے ہیں کہ کسی طرح انڈیا کو اور جاپان کو اس بلوک میں فٹ کر کے جو ان کی ٹرائے انگل بنتی ہے اس میں کسی طرح تجارت کریں اور اس کو آگے لے کے جائے لیکن آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ دنیا میں چونکہ طاقت کا توازن دو ممالک بنا رہے ہیں تو اب اس ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے اس ملک کی وجہ سے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ آپ کے جو بینیفٹس ہیں آپ کو دیکھنے ہوگے کہ آپ کے بینیفٹس کہاں ہیں آپ کے لوگوں کی جابز ایکانومی اس وقت سارے ایکانومیسٹو ہیں وہ شکین کے نسبات پر بڑے پریشان ہے کہ یہ کیسا فیصلہ وفاق یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو صوبے بھی even جڑنا چاہ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ پروجیکٹس میں ان کو بھی منع کر رہے ہیں یونیورسٹی اس کو بھی روک رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے آپ کو بیک اپ پلین بنائیں گے اور لوگوں کا ذہن بھی یہاں پر بنایا جا رہا ہے ایک بڑے طریقے سے کہ جی آپ چائنہ سے ہٹ دے جائیں آہستہ آہستہ تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی سٹریٹیجی نہیں ہے لانگ ٹرم پر اس کے ایمپیکٹ جو ایکانومی پر پڑھیں گے عام لوگوں پر پڑھیں گے قوت خرید جو اہاں پر لوگوں کم ہوگی اور انڈ یوزرز کو نقصان ہوگا تو اس چیز پر ان کو سوچنا چاہیے اپنی گروپ بندیوں میں کہ آپ دیکھیں کہ بڑی طاقت کے توازن میں فرق نیچے تک جاتا ہے